آج کے اس ویڈیو میں آپ جانیں گے ایک ایسے جانور کے بارے میں جو کی فوٹو سنٹسس کرتا ہے اور ساتھ ہی جانیں گے کہ آپ مچھر کے دوارہ کیسے ڈھونڈے جاتے ہیں وہ بھی اندھیرے میں اور ساتھ ہی آپ کو بتائیں گے ایک ایسی مہیلہ کے بارے میں جو کی ایک سال کے اندر قریب بارہ سو لیٹر ملک پروڈیوز کرتی ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں نمبر ون پاکستانی گیندباد سعید ازمل نے اپنے کرکیٹ کیریئر میں لگ بگ 3170 روار فیکے لیکن ایک بھی نو بول نہیں فیکی یہاں ایک ورڈ ریکوڈ ہے نمبر ٹو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پلانٹ سے دھرتی پر ایک ماترہ ایسے جیو ہیں جو کی اپنا کھانا خود بنا سکتے ہیں یعنی کی فوٹو سنٹسس کرتے ہیں لیکن آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ دا لیف سیپ ایک ایسا سموندری جیو ہے جو کی ایک ماتر جانور ہے جو فوٹو سنٹسس کر سکتا ہے آپ کی جانکاری کیلئے بتا دوں کہ فوٹو سنٹسس ایک ایسا پروسیس ہوتا ہے جس کے اندر پلانٹس سن لائٹ اور وارٹر کی ہیلپ سے اپنا کھانا تیار کرتے ہیں نمبر ٹری سوپر ہیروز کے تو ہم سبی دیوانے ہیں چاہی وہ بچہ ہو یا بوڑھا ہم ان کے کارنامے دیکھ کر ان کے فین ہو جاتے ہیں اور بچپن میں ہم سبھی سوستے تھے کہ ہم سوپر ہیروز کی طرف بنیں اور ایسا ہی ہوا یو ایسے میں رہنے والے ایک بچے کے ساتھ جس نے ایکس من مووی کے سوپر ہیرو وولورین میں بدلنے کے لیے ایک دو بار نہیں بلکہ پورے تین بار اپنے آپ کو مرکری سے انجیکٹ کر لیا میں چاہوں گا کہ آپ اپنے فیوریٹ سوپر ہیرو کا نام کومنٹ میں ضرور لکھیں نمبر فور موڈی جی کے ستہ میں آنے کے بعد گیس سیلینڈر تو ہر گھر میں پایا جاتا ہے لیکن کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ اگر کھانا بناتے سمیں گیس سیلینڈر بلاسٹ ہو جائے تو آپ گیس کمپنی سے چالیس لاکھ روپے تک کی سہائیتہ راسی وصول کر سکتے ہیں نمبر فائیف ایک لڑکے نے فیر ہینڈسوم کمپنی پر مقدمہ دائر کر دیا کیونکہ وہ تین ہفتے سے گورا نہیں ہوا جیسا کی ویڈیاپن میں دکھایا جاتا ہے اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ وہ لڑکا مقدمہ جیت جاتا ہے اور کمپنی کو اسے پندرہ لاکھ روپے ہر جانے کے طور پر دینے پڑتے ہیں نمبر سکس کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ مچھر آپ کو کاٹنے کے لیے اندھیرے میں بھی کیسے ڈونڈ لیتے ہیں نہیں تو چلیے جانتے ہیں جانتے ہیں کہ ایک ویسک مادہ مچھر کو اپنے نوزات بچوں کو پالنے کے لیے پوشک تطو سے بھرپور مانو رکت کی آوشکتہ ہوتی ہے اور اسی آوشکتہ کو پورا کرنے کے لیے مچھر ہماری سوانس سے نکلنے والی سیوٹو گیس کی گند کو پہچان لیتے ہیں اور اسی کی مدد سے وہ ہمیں اندھیرے میں بھی ڈونڈ سکتے ہیں اور آپ کی زانکاری کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ مچھر آپ کو پچاس میٹر کی دوری سے بھی سونگ سکتے ہیں نمبر سیون کومیڈی مووی پیکے تو آپ نے ضرور دیکھی ہوگی لیکن کیا آپ نے نوٹس کیا کہ پوری مووی میں آمیر خان نے ایک بھی بار اپنی پلکوں کو نہیں جھپکایا نمبر ایٹ کیا آپ نے سوچا ہے کہ انگیجمنٹ رنگ ہمیشہ الٹے ہاتھ کی تیسری انگولی میں ہی کیوں پہنائی جاتی ہے اگر نہیں تو اس کے پیچھے کا کارن میں آپ کو بتا دیتا ہوں الٹے ہاتھ کی تیسری انگولی ایک ماتر ایسے انگولی ہے جس کی نصے صدی دل سے جڑی ہوتی ہیں اسی لیے اسی انگولی میں انگیجمنٹ رنگ پہنائی جاتی ہے نمبر نائن ہماری انگلیوں پر پائے جانے والی فنگر پرنٹس کی طرح ہی ہماری جیب پر پائے جانے والی ٹنگ پرنٹس سب سے الگ ہوتی ہیں جو چھاپ آپ کی جیب کے اوپر ہے وہ دنیا کے کسی بھی ویکتی کی جیب پر نہیں پائے جاتی اور کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہماری انگلیوں پر کوئی بھی خروچ یا پھر ہماری چمڑی نکل جائے تو آنے والی چمڑی بھی انہی فنگر پرنٹس کے ساتھ آئے گی جو کی پہلے تھی نمبر ٹین اوریگون میں ایک ایسی ماں ہے جو کی ہائپر لیکٹیشن سنڈروم نامک بیماری سے جوج رہی ہے جس کی وجہ سے اس کے سریر میں ضرورت سے ادھیک ماترہ میں دودھ بنتا ہے لیکن وہ اس دودھ کو برباد کرنے کے بزائے اسے ڈونیٹ کرنا پسند کرتی ہیں اور اسی لیے وہ اپنے دن کے چار سے پانس گھنٹے اس دودھ کو نکال کر پیکیزنگ میں سٹور کرتی ہیں تاکہ اس دودھ کو پری میچور بچوں تک پہنچایا جا سکے انہوں نے اپنے دو سال کے لیکٹیشن پیریڈ میں قریب پچیس سو لیٹر دودھ ڈونیٹ کیا ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں میں آسا کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو لائک کریں کومنٹ کریں اور شیئر کریں اگر آپ میرے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور گھنٹے کا بٹن دبا دیں